کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری زمین جس پر ہم رہتے ہیں اپنے رہنے کے لیے گھر بناتے ہیں یہ زمین اپنے اندر کیا رکھتی ہے اگر زمین کو کھودا جائے تو ہم کتنی گہرائی میں جا سکتے ہیں اور اس گہرائی میں ہمیں کیا ملے گا زمین کے نیچے غلافہ ہجری کیا ہے اور آج تک تمام تر ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود سائنسان اور ماہرین زمین میں چھ میل سے زیادہ گہرائی میں کھودائی کیوں نہیں کر سکے ان تمام سوالات کے جواب ہم پیپ لائف کی آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل پیپ لائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں دوستو زمین کی اب تک کی معلوم گہرائی روس کے جزیرہ نمہ حصہ پنسولہ کولہ میں موجود ہے جہاں ایک ساڑھے سات میل گہرہ گڑا موجود ہے جسے کولہ بور ہول کہا جاتا ہے یہ گڑا سمندر کی اب تک کی معلومات گہرائی سے بھی زیادہ گہرہ ہے دوستو زمین کی گہرائی کو جانچنے کے لیے اس گڑے کی کھدائی سن انیس سو ستر میں سوویت یونین کے دور میں شروع کی گئی تھی اور اس کھدائی سے اب تک تین اہم دریافتیں کی جا چکی ہیں چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ دریافتیں ہیں کیا خواتین و حضرات جب روس میں واقعہ اس گڑے کی کھدائی شروع ہوئی تو سائنسدانوں کا پہلے پہلے خیال تھا کہ زمین کی تہہ میں بلم درجہ حرارت کے باعث سخت مادے مایہ حالت میں موجود ہیں اور انہی میں سے ایک تہہ بسالت کی ہے تہم اس کھدائی میں ماہرین کو بسالت نہیں ملا زمین کے اندر موجود پتھریلی تہہ میں بسالت نامی تہہ موجود ہی نہیں تھی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس تہہ کا شاید کوئی وجود ہی نہیں تھا ممکن ہے کہ یہ تہہ مزید گہرائی میں واقع ہو جہاں ابھی تک انسان نہیں پہنچ سکا ہے اور عموماً پانی زمین کے اندر اوپر کی تہہ پہ ہی ہوتا ہے اور تھوڑی سی کھدائی کے بعد نکل آتا ہے جس کا ثبوت جا بجا کھدے ہوئے کونیں اور دہی علاقوں میں نصب ہینڈ پمپس ہیں جو زمین سے پانی نکال کر زمین کے اوپر آباد افراد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تہم سائنس دانوں نے اس گہرائی سے بہت دور تقریباً ساڑھے چار میل نیچے بھی پانی دریافت کیا اور اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی جو اللہ تعالی کی قدرت کا مو بولتا ثبوت ہے اور سب سے زیادہ حیرت انگیز دریافت تو اس کھدائی کے درمیان ہوئی وہ یہ تھی کہ اس کھدائی کے عمل کے دوران زمین کے اندر اطاہ گہرائی میں فوسلز کی شکل میں زندگی کی موجودگی تھی یہ فوسلز جن پتھروں میں دریافت کیے گئے ان پتھروں کی عمر دو عرب سال کے قریب ہے اور ان فوسلز میں خردبینی جانداروں کی پینتیس انواع اقسام دریافت کی گئی اب دوستو سوال یہ ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر کار جدید ترین ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی سائنسدان اور ماہرین صرف چھے یا سات میل گہرائی میں ہی کیوں جا سکی اور اس کے بعد خدائی کیوں روکتی گئی دوستو انسانی اقل کو دنگ کر دینے والے انکشافات پر مبنی اس خدائی کو سن 1994 میں کئی وجوہات کے باعث روک دیا گیا پہلی وجہ تو زمین کی تہہ کا ناقابل برداش درجہ حرارت تھا جو 180 ڈگری سنٹی گریٹ پر تھا اس کے علاوہ جیسے جیسے خدائی ہوتی گئی ویسے ویسے زمین کے اندر پتھروں کی کسافت یا مضبوطی میں اضافہ ہوتا گیا اور خدائی کرنے والوں کا کہنا تھا کہ مزید گہرائی میں ڈریلنگ کرنا بلکل بھی ممکن نہیں تھا دوستو یہی وہ غلاف حجری ہے جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو کی شروعات میں سوال کیا تھا کہ زمین کے اندر غلاف حجری کیا ہے یعنی پتھر کی صورت میں اللہ تعالی نے ایک غلاف کریٹ کیا ہوا ہے جس کے بعد مزید نیچے جانا فی الحال ممکن نہیں ہے اور جدید ترین آلات اور طاقتور مشینوں کے باوجود چھے یا سات میل سے زیادہ گہرائی میں سائنسدان ابھی تک نہیں جا سکے ہیں کیونکہ اس کے نیچے جو اللہ تعالی نے چٹانوں کی صورت میں غلاف بنا دیا ہے اس کو توڑنا ناممکن ہے خواتین و حضرات ایک اور وجہ آپ تک پہنچاتے ہیں کہ جس کے باعث زمین کے اندر گہری کھدائی کو روک دیا گیا تھا یہ وجہ تھی عوام میں عجیب و غریب خیالات کا پھیل جانا کھدائی کے دوران جب پانی کی موجودگی سامنے آئی تو لوگوں نے اسے حضرت نو علیہ السلام کے دور میں آنے والے عظیم سحلاب سے جوڑنا شروع کر دیا جس کے بعد زمین پر دوبارہ زندگی کا آغاز ہوا تھا لوگوں کا ماننا تھا کہ اس عظیم سحلاب کے بعد جب پانی اترا تو وہ زیر زمین گڑوں اور نالوں میں پھیل گیا اور اب اس قدر گہرائی میں پانی کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ یہ توفان اور عظیم سحلاب کوئی دیو مالائی داستان نہیں بلکہ حقیقت تھی خدائی کے اس عمل کے دوران ماہرین کے دلوں میں بھی ایک خوفناک مفروضہ بیٹھ گیا تھا جو کافی انوکہ اور کسی حد تک خوف زدہ کر دینے والا تھا ماہرین کے مطابق جہاں تک وہ خدائی کر چکے تھے اس حد سے آگے مزید خدائی کرنا جہنم کی طرف جاد نکلنے کے مترادف تھا جو ان کے خیال میں زمین کی گہرائی کے اندر ہی موجود ہے خدائی کرنے والے روسی ماہرین نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جب وہ خدائی کرتے ہوئے زمین کی گہرائی میں سات میل کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہیں بعض اوقات نامانوسی چیخیں بھی سنائی دیتی تھی اور ان کے مطابق یہ چیخیں تکلیف میں مبتلا ان روحوں کی تھی جو جہنم میں جل رہی تھی کیونکہ اس کے بعد نیچے آگ ہی آگ تھی اور آخر میں آپ کو سب سے زیادہ خوفناک بات سے آگاہ کرتے چلیں یہ خدائی جہاں پر ختم ہوئی وہ مقام زمین کے مرکز کا صرف 0.002% حصہ ہے یعنی زمین کی لا متناہی گہرائی ابھی مزید کئی عظیم دریافتوں کی منتظر ہے کیا معلوم انسان اس قابل ہے بھی یا نہیں کہ اسے دریافت کر سکے خواتین و حضرات تحت ال سرع یعنی زمین کی تہہ کیا ہے اور اس کے بارے میں اسلامی اقائد کیا ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں کچھ ضعیف احادیث ہیں جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ زمین کس چیز پر ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا پانی پر پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ پانی کس پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبز چٹان پر پھر ارس کیا گیا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ چٹان کس پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مچھلی کی پشت پر جس کے دونوں کنارے عرش سے ملے ہوئے ہیں ارس کیا گیا آپ کے علم میں ہے کہ مچھلی کس پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فرشتے کے کندے پر جس کے قدم ہوا میں ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور اگر یہ تمہارے سامنے ظاہر ہو جائیں تو ان کی کسرت تعداد کی وجہ سے ان کے ساتھ سورج کی کچھ روشنی نہ پاؤ گے ان میں ہر زاویہ پر خدا کی مہروں میں سے ایک مہر ہے اور ہر مہر پر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ مکرر ہے خدا کے پاس جو فرشتے ہیں ان میں سے ہر روز حق تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں تاکہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس کی حفاظت کرے حضرت ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر زمین کے اور جو اس سے ملی ہوئی زمین ہے ان کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اور کچھ دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے زمین کو مچھلی پر پیدا فرمایا ہے اور یہ وہی مچھلی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کلم میں فرمایا ہے اور مچھلی پانی میں ہے اور پانی ایک چکنی چٹان پر ہے اور یہ چٹان ایک فرشتے کی پشت پر ہے اور فرشتہ ایک چٹان پر ہے اور چٹان ہوا میں ہے خواتین و حضرات قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں اشارہ دیتے ہوئے سورہ تلاق میں بس بات کی ہے جس آیت کا مفہوم ہے اللہ ایسا ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور انہی کی طرح زمینیں بھی اس آیت سے اتنی بات تو واضح طور پر ثابت ہے کہ جس طرح آسمان ساتھ ہیں ایسے ہی زمینیں بھی ساتھ ہیں پھر یہ ساتھ زمینیں کہاں کہاں ہیں کس وضع اور صورت میں ہیں اوپر نیچے طبقات کی صورت میں تہ بتے ہیں یا ہر ایک زمین کا مقام الگ ہے اگر اوپر نیچے طبقات ہیں تو کیا جس طرح سات آسمانوں میں ہر آسمان کے درمیان بڑا فاصلہ ہے اسی طرح ایک زمین اور دوسری زمین کے درمیان بھی فاصلہ ہوا اور فضاء وغیرہ ہیں یا نہیں یا یہ طبقات ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں قرآن مجید اس بارے میں خاموش ہے اور جو روایات حدیث اس بارے میں آئی ہیں ان میں اکثر احادیث میں آئیمہ حدیث کا اختلاف ہے بعض ان کو صحیح و ثابت قرار دیتے ہیں اور بعض کو آئیمہ کرام من گھڑت اور ضعیف کہتے ہیں اس لیے محفوظ صورت یہ ہے کہ اس پر امان لائیں اور یقین کریں کہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح ساتھ ہیں اور سب کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اتنی ہی بات قرآن نے بیان کی گئی ہے لیکن خواتینوں حضرات ایک بات ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے اکل مندوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے اور جن نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہوا ہے ان میں سب سے پہلے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے کائنات میں غور و فکر کا دائرہ بہت وسیح ہے اس میں جتنا تدبر کیا جائے گا اتنے ہی اس کے اسرار و رموز منکشف ہوں گے اور خالق حقیقی کی عظیم قدرت پر ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے بعض ایسے حقائق بھی قرآن کریم نے بیان کیے ہیں کہ آج صدیان گزرنے کے بعد سائنسی علوم کی ترقی کی دور میں نئی تحقیقات و انکشافات کے نتیجے میں ماہرین قرآن کے بیان کردہ حقائق تسلیم کرنے اور ان کی صداقت ماننے پر مجبور ہوئے ہیں خواتینوں حضرات اس کائنات میں اور خود انسان کی اپنی ذات کے اندر قدرت کی نشانیاں کوئی دیکھنا چاہے تو وطب اور سائنس کی ترقی اور اس میدان میں ہونے والی تحقیقات اور نئی نئی انکشافات کا متعلیہ کر کے اور پھر قرآن پاک کے بیان کردہ حقائق پر غور و فکر کر کے اس کی اکل دنگ رہ جائے گی اگر تاثب اور ہڈ دھرمی حائل نہ ہو تو ناممکن ہے کہ ان نشانیوں پر غور کرنے والا خالق کائنات کی عظمت و بڑائی کا اقرار کر کے اس پر ایمان نہ لائے الغز اگر اس بحث کو سمیٹا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی دعوت نا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دی بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور آسمانی شریعتوں کا اصل مہور بھی یہی وحدانیت کی تعلیم رہی ہے اور علوم السائنس چاہے جتنی بھی ترقی کر لیں آخر کار وہ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو باتیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بیان فرما دی ہیں وہی حق پر مبنی ہے اسی بات پر پیپ لائف کے آج کے ویڈیو سیشن کا اختتام بھی کریں گے دوستو اپنی آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ زمین کے اندر غلافہ ہجری کسے کہتے ہیں زمین کے اندر چھ میل سے زیادہ گہرائی میں کیوں نہیں جایا جا سکتا اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ روس میں جو آج تک دنیا کا گہرہ ترین گڑھا کھودا گیا ہے اس سے کیا کیا دریافتیں سامنے آئیں اگر اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بوک اور ووٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسی ویڈیوز مستقبل میں بھی حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبر بن جائیے بہت جلد کسی نئی ویڈیو سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھئے اور پیپ لائف کے ساتھ جڑے رہیے